ویب سائٹ کا یہ جو لنک ہے اس کو اوپن کریں گے آن لائن اس کو اوپن کر کے جس ویسے ہم لکھ رہے تھے کمپارٹمنٹل مادرز انہیں پی ڈیمی آلو جی یہ سارا اور یہاں تک کچھ لکھ ریا تھا اب یہ ٹرانزیشن ریٹس ہم نے یہ لکھنا ہے جو ادھر لکھا ہوا ہے تو ہمارے پاس یہ لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے سائنٹفیک ورک پلیس یہاں سے آپ اوپن کر لیں یا آپ ایسا کریں گے کہ سٹارٹ پہ جائیں گے یہاں سے لکھیں گے سائنٹفیک ورک پلیس ایپ تو پھر ہمارے پاس یہ سائنٹفیک ورک پلیس اوپن ہو جائے گا اب سائنٹفک ورک پلیس میں اوپن کر کے تو آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے اس کو پہلے سیو ایز اس کو اس میں اس نام سے سیو کر لیتا ہوں تو یہ آپ نے یہ سیو کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم لکھتے جائیں گے اور یہ اس میں ہم پیس کرتے جائیں گے فار دا فول سپیسیفکیشن آف دا مارڈل ایرو شوڈ بی لیبرڈ ویڈا ٹرانزیشن ریٹس بیٹوین کپارٹمنٹس یعنی کہ مارڈل کے فول سپیسیفائی کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ایرو شوڈ بی لیبرڈ ویڈا ٹرانزیشن ریٹس بیٹوین کپارٹمنٹس یعنی کہ یہ جو ایروز ہم نے دیئے ہوئے ہیں اس ای آر مارڈل میں یہ جو فگر ہے اس میں ہمیں وہ لیبل کرنے پڑیں گے کہ ٹرانزیشن ریٹس کس طرح ہیں کس طرح سسپٹیبال سے انفیکشنس میں یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر لیں گے اس میں سائنٹ فکم ہے اور پھر اس کے بعد جو جو لکھتے جائیں گے سمجھتے جائیں گے اتر لکھتے جائیں گے اور پھر کس طرح سوٹیبال سے انفیکشن خریبہ جو تکٹیبال سے انفیکشن ریٹس کس پہنٹیبال سے انفیکشن مق delivering کس طرح سکتے جائیں گے اگے پھر کیا لکھا ہوا ہے جی بیٹوین س اور آئی دور کے سریشن ریٹس کس طریقے سر جو ہوں پہ کیا جی بیٹا is the average number of contacts per person per time یعنی کہ بیٹا ہمارے پاس یہ average number of contacts ہیں کہ on average ایک بندہ ایک یون between s and i the transition rate is assumed to be dsn by dt is equal to minus بیٹا s i over n square یہ transition rate ہے جس میں where n is the total population and یہاں پہ کیا total population ہے اور s اور i کیا susceptible ہے اور i infectious ہے اور بیٹا کیا بیٹا is the average number of contacts per person per unit time یعنی کہ per unit time ہے ایک بندہ جتنے کنٹیکٹ کرتا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں بیٹا اب ایک unit time ہے جو بیٹا per unit time یہ unit time ہماری supposition ہے کہ ایک دن ہے ایک گھنٹہ ہے یا جتنے بھی ہم کسی کو unit time ہم کہہ رہے ہیں multiplied by the probability of disease transmission in our contact between a susceptible and infectious subject یعنی اور یہ بیٹا جو ہے وہ multiply کے سے ہوتا ہے probability of disease transmission کہ جب وہ contact کرتا ہے اور average کے بندے سے کتنی probability ہے بیماری پھیلنے کی اس contact کے ساتھ between a susceptible and infectious and SI over N secure is the fraction of those contacts between an infection and susceptible individuals will result in the susceptible person becoming infected یعنی SI over N secure یہ وہ fraction ہے جس جو represent کر رہی ہے کہ contact سے infected بندے کے contact سے جتنی کتنا part اس کا یعنی population کا کتنا SI infect ہوئے suppose اگر ہم کہہ رہے ہیں fraction اگر ہم لے رہے ہیں یعنی 0.2 تو اس کا مطلب کیا ہوگا 2 by 10 یعنی دس میں سے دو بندے دس بندوں سے ان سے اس نے contact کیا دس میں سے دو بندے infect ہو گئے this is mathematically similar to the law of mass section in chemistry یہ جو mathematical یہ جو لکھا ہو ہے یہ similar law of mass section chemistry in which random collision between molecules result in chemical reaction یعنی random یہ اس کے equal ہے جن سے random collision ہم لیتے ہیں molecules کے درمیان result ہے نا chemical reaction جو chemical reaction اور اس کا جو fractional rate ہوتا ہے وہ concentration ہوتی ہے تو react کی تو اسی طرح یہاں پہ بھی یعنی یہ جو ہمارے پاس transition rate ہے یہ result proportional کس کے ایس آئی آور ایس سکیر یعنی وہ fraction جس سے وہ fraction کے equal ہے جو fraction ہمارے پاس infect ہوئی ہے کسی on average ایک بندے کے contact کرنے سے پر unit time ہے جتنے بندوں سے اس نے contact کیا ہے between i and r between i and r یعنی infectious or recovered کے درہون transition rate is proportional to the number of infectious individual is gamma i یعنی i سے جو infection recovered میں جا رہے ہیں وہ transition rate ہے وہ gamma i سے represent کر رہا ہے this is equivalent to the probability یہ ہمارے پاس assuming that the probability of an infectious individual recovering in any time interval d t is simply gamma d t یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ equivalent ہے کہ probability جو infectious individual کی ہے recover کرنے کی time interval d t میں simply kis n gama d t ہے اس کی probability if an individual is an infectious for an average time d time period is equal to one of d اگر کوئی infectious individual جو ہے وہ جو gamma recovery rate ہو گا اس کو ہم کی آگیں گے one over d یعنی gamma پھر کیا ہوگا اس کا re reciprocal ہوگا جتنا حرصہ ان effect رہتا ہے اس کا this is equivalent to the assumption that the length of the time spent by individual in the infectious state is a random variable with an exponential distribution . جتنا عرصہ گزارتا ہے اس کو ہم gamma سے represent کر رہے ہیں اور جو gamma recovery rate ہے اس کا reciprocal ہے the classical سائی آر model may be modified by using more complex and realistic distributions of our transition rates تو یہ جو classical سائی آر model ہے جس میں ہم نے transition rate یہ لی ہے بیٹا سائی اور سکیر اور گیما یہ transition rate جو ہیں وہ زیادہ complex بنائے جا سکتے ہیں ان کو modify کر کے تو اور فام میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور سپیشل کیس ان ویج دیئر is نو ریمو فران دا انفیکش کمپارٹمنٹ کیما اگر سپیشل کیس جس میں انفیکش کلاس سے ہمارے پاس کوئی ریکاوری میں نہ جا رہا ہو سائی آر مارڈل ریڈیو سیمپل سائی آر مارڈل سائی سلوشن تو اگر کارم کوئی جس رہا وہ انوال بھی نہیں ہو رہی ہو گی جس میں ہم سپوز کار رہے ہوں گے تو کرتے کرتے آخر میں سارے انفیکٹڈ ہو جائیں گے یعنی ریکاوری اگر ہم لے ہی نہ کہ ریکاوری کوئی نہ کریں کہ ریکاوری ہو رہی ہے کہ نہیں صرف جہاں تک جب انفیکٹڈ بندہ انفیکشن سسیپٹیبل میں انٹر ہو جاتا ہے تو انفیکشن پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح پھر کرتے کرتے سارے جو سسیپٹیبل ہیں وہ انفیکشن ہو جائیں گے اب اس چیز کو ہم اسے کاپی کرتے ہیں ادھر سے ادھر لکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ یہاں سے اس کی جو mathematical terms ہیں وہ بھی ہم لکھیں گے اس میں اب یہاں پہ یہ ہم نے یہ کاپی کر کے لکھ دیا between s and i یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے یہ mathematic کی term ہونی چاہیے تو back space کر کے control m کریں گے اور یہاں پہ s اس طرح جو red ہوگا وہ mathematics کی term ہو جائے گی اسی طرح i اور comma اس کو بھی ہم control m کریں گے control m یاد رکھیں control m کرنے سے کئی دفعہ یہ read نہیں ہوتا لیٹکس میں تو ہم کیا کریں گے control m لکھ اس کو دوبارہ لکھ لیں گے ds over n by dt is equal to this minus beta اس کو یہ اگر ہم ایسے کریں تو ظاہری تو نظر آرہ ہوگا کہ یہ ہم mathematics میں لکھ دیا ہے لیکن یہ mathematics میں حقیقت میں نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو لکھیں گے نہیں کیونکہ یہ کوئی unicode تھا وہ کوئی سے ہم نے text کو لکھ دیا ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا تو ہم اس کو بقاعدہ type کریں گے کس طرح to be آگے ہم space دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے پہلے type کرنا ہے کس طرح control mathematics لکھیں گے پھر s over n لکھا یہ سمال ہوں پہلے یعنی s over n لکھ دیا s اور slash ہم نے n لکھ دیا پھر اس کے بعد اس کے round ہم bracket لگائیں گے سمال اور اس کے بعد ہم نے ادھر لکھا d اور اس کے بعد پھر slash آگئی اور اس کے بعد آگیا dt لکھ دیا پھر is equal to minus beta ہے تو minus لکھ دیا اور beta یہاں سے press کریں گے تو یہ beta آگیا پھر اس کے بعد x i اور back slash back slash ہمارے پاس کیا آگیا جی n n اور n کا square تھا تو to لکھ کے پھر control edge کیا تو یہ اس کے equal آگیا اب یہ transition late یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے یہ where n اب یہاں پہ n پھر ہم نے لکھنا ہے تو control m کریں گے اور n لکھیں گے اس کو mathematics کی term ہے where n is the total population bita یہاں پہ bita اسی کو control بھی کریں گے تو وہ نظر تو آ رہا بیٹا لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں control m کریں تو یہ بیٹا نظر تو آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ بیٹا صحیح نہیں لکھا ہوا تو ہم اس طرح نہیں کریں بلکہ یہاں سے اس کو کپی کریں گے اب یہ جو لکھا گیا ہے وہ اس کو کپی کیا جا سکتا ہے لیکن ایک دفعہ لکھنا ضروری ہے تو اس کو ہم کپی کریں گے یہ آ جائے گا جی اس آئی 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 کر یہ ہمارے پاس آگیا یہ سارا پیراگراف ہم نے لکھ دیا اب اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ پیراگراف ہے یہ یہاں سے یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں تک آئی آئی ٹرانزیشن ریٹ یہ کپی کریں گے یہ ہم کپی کریں گے اور ادھر ہمارے پاس یہ پیسٹ کر دیں گے یہ نئی لائن جا کے تو یہ پیسٹ کر دیں گے اب آئی آئی ہم نے پھر کٹرول ام اور آئی اس طرح میس ٹرم لکھنا ہے اور آر بھی اسی طرح کٹرول ام کر کے یہ ہم نے لکھنا ہے کاما بھی کٹرول دیں گیمہ آئی ہے تو گیمہ آئی بھی ہم نے کٹرول ام کر کے تو یہ لکھنا ہے یہاں سے گیمہ لکھیں گے اور پھر آئی لکھیں کے ساتھ اور اس کو یہ ریموو کر دیں گے اب ڈی ٹی کو بھی پھر ماتھمیٹکس کی ٹرم میں لکھیں گے ڈی ٹی اور اس کو ریموو کر دیں گے سیمپلی گیمہ ڈی ٹی یا پھر اس کو ماتھمیٹکس کی ٹرم میں لکھیں گے کٹرول ایم کر دیا تو یہ دیکھیں یہ ماتھمیٹکس کی ٹرم میں ہو گیا اور یہ گیمہ اور ساتھ آگیا ڈی ٹی اب اس کو ہم ریموو کر دیں گے یہ فل سٹاپ ریڈ کے بعد آتا ہے اس کو بھی ریڈ کر دیا کھنے یعنی کنٹرول ایم کر کے پیریٹ ڈی اب اس کو بھی ہم کریں گے میس ٹرم میں لکھیں گے کٹرول ریڈ کر دیا اور اس کے بعد یہ جو کاما ہے یہ بھی ریڈ کر دیا ہم نے گیمہ از اکل ٹو ون او دی تو گیمہ ہم پھر ادھر سے ہی ہم کریں گیمہ اس طرح ہم ٹائپ کریں گیمہ از اکل ٹو پھر ون او دی ہمارے پاس آگیا اب یہ ریموو کر دیں گے اور اس کے بعد کیا ہے جی this is also equivalent to the assumption that the length of time spent by individual in infectious state is a random with an exponential differential this classical SIR اب SIR کو بھی ہم نے لکھنا ہے mathematics کی term میں تو SIR لکھ دیا یہاں پہ model may be modified by using more complex and realistic distribution for IR تو IR کو بھی ہم لکھیں گے I dash R اس طرح لکھ دیا IR transition rate transition rate یہ ہم نے لکھ دیا اب اس کے بعد ایک اور آگے لکھا ہو ہے جو for the special case which there is no removal اب اس کو copy کریں گے copy کر کے تو پھر ہم scientific میں یہ لکھ اور یہاں پہ gamma is equal to zero کو اسی طرح میت میں لکھیں گے کیسے جہاں پہ ہم نے bracket لگا دی تو gamma is equal to zero ہم نے لکھنا ہے تو gamma is equal to zero لکھ دیا یہاں پہ پھر اس کے بعد اس کو بھی کامہ کو بھی میت میں لکھیں گے اور S IR model control ہم SI کا لکھ دیں گے اور اس کو اب کوئی mathematics کی term نہیں ہے which logistics solution اب اس کو ہم save کر دیں گے تو یہ سارا لکھا گیا ہے scientific workplace میں اس طرح